جی این این کے سنگ میں ہماری آج کی مہمان ہے پاکستان کی سب سے گلیمرس اسٹرالوجر سامیہ خان سامیہ خان اپنے دن کا آغاز فون پر اہم پیغامات دیکھ کر کرتی ہے کام میں فوکس حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کرتی ہے سامیہ خان اپنا ہلکا پھل کا ناشتہ خود تیار کرتی ہے ناشتے کے دوران ہی وہ اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا آغاز کر دیتی ہے ناشتے سے فراغت کے بعد سامیہ خان جی این این کے سنگ شو کی ریکارڈنگ کے لیے تیار ہوئی ہے ہم لاہور میں واقع ان کی رہائش کا پہنچے تو انہوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا سامیہ کیسی ہیں آپ؟ اب تک تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں کیسی ہوں کہ آپ نے مجھے آج تک پروفیشنلی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے پر میں گھر کی عورت کیسی ہو یہ نمبر آپ مجھے دیں گے انڈ میں جاتے جاتے ہیں کیونکہ اصل میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے گھر کی عورت پیدا کیا تھا لیکن دو ہزار نو سے کچھ اس طرح کی سرکمسٹینسز بنے کہ اس کے بعد پھر میں نے رب پہ توقع کیا مجھے ایک روپیہ کمانا نہیں آتا تھا اور اس رب نے جیسے انگلی پکڑیے انٹرینٹس سے لے کر یہاں لاؤنج تک آتے آتے میں آپ کا فین ہو گیا ہوں فین تو میں پہلے ہی تھا جتنی اچھی آپ کی ایسٹیٹک سینس ہے جتنی اچھی آپ کے پاس کولیکشن ہے دیکھ کے دل خوش ہو گیا ارے اللہ آپ کو جزا دے آپ ہمیشہ ذرف والے ہیں سمجھے کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی پیشگوئیوں سے زیادہ آپ کو ٹی وی پر دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کہ دو ہزار سولہ میں میری نکاح ہوا اور جو ہے انفورچنیٹلی وہ دو مہینے کے بعد ہم حچ پہ ہی تھے تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اللہ کی بہت شکر گزار ہوتی ہوں کہ ایک عورت جو تصویر بھی نہ کھچوانا چاہتی ہو جو مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی بار کیمرہ فیس کیا تھا تو مجھے پسینے آگئے تھے اور میں نے گھبر آگے کہا پلیز اسے بند کر دیں لیکن اللہ کا سکرپٹ کچھ اور ہوتا ہے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ آپ جس ٹی وی پروگرام میں جاتی ہیں اینکر پرسن سے زیادہ آپ کی سٹائلنگ سینس کو زیادہ سراہا جاتا ہے یہ کمپلیمنٹ آپ کو کیسا لگتا ہے یہ کمپلیمنٹ مجھے تو دیکھیں کیوں برا لگے گا لیکن میں نام نہیں لینا چاہوں گی بعض جگہ میں نے اتنی تکلیف کاٹی ہے ہوسٹ کے روئیے سے بدب بقاعدہ ایک ٹی وی پہ میں کام کری تو جب میں ذرا بہتر ڈریس اپ ہوتی ہوں تو ہوسٹ صاف لگتا ہے کہ وہ ریونجیس ہو جاتی ہے یا جان جان کے تظلیل کرنے کی کوشش کرے گی باتوں باتوں میں تو یہ بھی میں نے بھکتا ہے اب اچھے کپڑے پہننا میرا بچپن سے شاک ہے اور میرے والد ایک سرکاری ادارے کے ملازم تھے تو میں اپنے اببہ سے کہا کرتی تھی کہ جتنا بجٹ آپ نے پانچ بیٹیوں کا رکھا ہوئے وہ مجھے پیسے دے دیں ہم تین جوڑے بنا لیں گے ہم شیئر کر کے پہن لیں گے پھر میں گندا کپڑا نہیں بانا اور یہاں پہ مجھے امان اللہ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے بڑا کمپلیمنٹ دیتے تھے کہتے تھے کہ مور جہاں صاحبہ کے بعد میں نے دوسری فب آپ کی دیکھی تو یہ میری لیے ایک سند ایک سرٹیفیکیٹ تھا امان اللہ صاحب کی طرف سے ایسا تو نہیں کہ اسی جیلسی میں کسی اینکر نے آپ کو اپنے شو میں بلانے ہی چھوڑ دیا یہ ایک شو تھا بقاعدہ ہوسٹ نے پلاننگ کی کہ یہاں پہ ہم ان کو ریموف کر دیں گے اور ایک اور خاتون کو ہم ان کر دیں گے لیکن جب ان کی ادارے نے سارا وہ ریٹنگ کا چارٹ نکالا تو انہوں نے کہا ریٹنگ تو صرف دو دن آتی ہے جس دن سامیہ خان آتی ہے لیکن بعد میں ان دونوں لوگوں نے میرے خلاف الائنز بنا لیا اور کبھی مجھے پھوپی لکھ رہے ہیں ابھی میں اپنی ایج کو گریس فلی اون کرتی ہوں آپ مجھے پھوپی کہے کہ میرا مراد ہم نہیں کر سکتے مجھے کامپلیکس بالکل نہیں ہے کہ مجھے چنی کاکی دیکھنا ہے بڑا کچھ برداشت کی ہے جس میڈیا کی دنیا میں آپ اسلامباد میں پیدا ہوئیں وہیں پلی بڑی اس زمانے میں ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے اور ستاروں کے چال چلن کو سمجھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا بڑا انٹرسٹنگ سوال کی ہے آپ نے واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو رزق کمانے کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کے اندر اس کمانے کی اہلیت ڈال دی جاتی ہے میں نے خالہ سے کہا کہ جب آپ بتس سال کیوں گے آپ وڈو ہو جائیں گے اور ایک خالہ کو میں نے کہا کہ آپ کی تو ڈیورس ہو جائے گی اچھا دونوں کے ساتھ وہی ہوا جب زندگی میں محسن میں نے فیل ہو گئی میں نے اپنا گھر چلانے کی بسانے کی بہت کوشش کی اکیس سال میں نے اپنی زندگی کے دیئے لیکن خیر فائنلی وہ حالات پیدا ہو گئے کہ مجھے گھر سے نکل نہ پڑھا اپنی روزی کمانے کے لیے کیونکہ میں نے ایک بیبی ایڈاپٹ کیا بارہ سال کا ہے تیرہ سال کا ہے تو میرا ڈرین تھا کہ وہ قرآن حفظ کرے تو جب میں نے محمد کو ایڈاپٹ کیا تو اس کے بعد جو تھا نا مجھے لگا کہ مجھے اس بچے کے لیے خود ہی محنت کرنی ہے مجھے اس بچے کے لیے کمان ہے آپ کی سب سے پہلی سیاسی پیشگوئی کونسی تھی نائنٹی نائنٹی ایٹ کے انڈ سے میں نے کام شروع کیا تو میں جب پڑھنا شروع ہوئی تو نائنٹی نائنٹی نائن گیارہ اگست کو ایک بہت بڑا گرہن لگنا تھا جس سے کراچی میں مکمل اندھیرہ ہو گیا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کی ہیوی منڈیٹ کی گورنمنٹ تھی اور میرے پاس ان کے ایک منسٹر آتے تھے وہ منسٹر فسے ہوئے تھے نائپ کی کیسز میں تو میں نے انہیں کہا آپ کیسز کی فکر کر رہے ہیں آپ کی تو گورنمنٹ جانے والی ہے وہ کہتا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں سامیہ جی اور پھر وہ میں نے سین اپنی آنکھوں سے دیکھا جس سیاسی پیشکوئی کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت تو پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی نہیں تھے سوشل میڈیا بھی نہیں تھا تو آپ نے کس پلیٹ فارم پہ وہ پیشکوئی کی تھی اچھا میں سے آج تک یہ سوال کسی نے نہیں کیا لیکن آپ نے کیا باریک سوال کیا ہے اس وقت سر میرے انٹرویوز شروع ہو گئے تھے اخباروں میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس سال 11 آگست کا جو ایکلپس ہے اس گورنمنٹ کو اڑا دے گا وہ جو منسٹر تھے فائق جمالی ان کا نام تھا زفراللہ جمالی کے جو فتیجے تھے وہ میرے پاس آئے تھے اب 2019 26 ڈسیمبر جب میں نے جب سارے میرے پینلسٹ کو روشن پاکستان نظر آتا تھا پاکستان ریکارڈ تنقی کرے گا پاکستان یہ کرے گا اب اس وقت بھی میں نے اسی گرہن کو بیس بنایا جو کہ 1999 میں لگا اور ملک کا یہ حال ہوا آپ نے عمران خان کے بارے میں بھی پیشکوئی کی تھی کہ 2020 میں وہ خود نظام کو لپیٹ دیں گے لیکن 2020 کا خاتمہ تو بالخیر ہوا عمران خان صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ کینگ میکر بنے کینگ نہ بنے 21 میں بھی وہ صورتحال تھی اور وہی صورتحال 2022 کے اندر بھی ہے کنٹینیوٹی چل رہے ہیں تو میں ابھی بھی کہوں گی کہ مجھے تو اس ملک میں ایک نئے نظام کی خبر ستارہ دیتا ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں لیکن یہ ایک نن بتائیں گے تین باری ایسا وقت آیا ہوگا جب خان صاحب یا تو خود فیصلے کی پوزیشن میں آگے ہوں گے کہ سب پچھ کوئٹ کر دیں قبر کے اندر کا حال مردہ جانتا ہے وہ میں نہیں بتا سکتی وہ خان صاحب اسی دن بتائیں گے جس نے کوئی کتاب لکھیں گے ستاروں کا پشیدہ علم کوئی جنرلسٹ نہیں بتا سکتا جی جی اسی طرح جو سیاسی تبصریں ہیں یہ ایک آسٹرالوجر کے بس کی بات نہیں ہے لیکن آپ اپنی سیاسی پیشگوئیوں کی وجہ سے میڈیا میں خاصی مقبول ہیں اچھا میں اس میں نہ تجزیہ نہیں ڈالتی تو سر میں تو لوجک کی بات کرتی ہوں دلیل کی بات کرتی ہوں اگر جتنی پیشگوئیاں میں ابھی بھی دے رہی ہوں تو میں دلیل کی اس کے بیس کے اوپر ہی دے رہی ہوں ہاں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے میں نے پہلی کہتی ہوں کہ سیمیٹی ٹو سیمیٹی فائی پرسنٹ یہ گائیٹ لائن ہے میری بہت ساری فیمس پرڈکشنز ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریٹائر ہوں تو میں کتاب لکھوں لیکن رب کی دیوی عزت ہے وہی اس کو قائم رکھ سکتے ہیں ستاروں کی چال دیکھ کر سیاسی پیشگوئیاں کرنے کے لیے کرنٹ افیر سے اپ ڈیٹیڈ رہنا کتنا ضروری سمجھتی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی سر کہ میرے گھر میں نیوز چینلز بند ہیں میں کوئی تجزیہ نہیں سنتی با خدا میں وہ برداشتی نہیں میرا دل کر پاتا میرا تجزیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب آپ ستاروں کی چال دیکھ کر سیاسی پیشگوئیاں کرتی ہیں کیا وہ سن کر سیاستدان آپ سے ناراض ہو جاتے ہوں گے اچھا فیسی یہ مجھے ڈر رہتا تھا دیکھیں مشرف صاحب کا دور گزرا زرداری صاحب ایک اپنے اندر ایک الگ ڈکٹیٹر تھے نواز شریف صاحب میرا خیال ہے سر اگر آپ حق کے راستے پر چل رہے ہیں نا میری بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی کہ میری پاس کوئی چڑیا نہیں ہے میرے پاس کوئی مخبر نہیں ہے ڈائریکشن ہی بتا سکتی ہو نا اب جیسے اس سال اب نواز شریف صاحب کی سرستی ختم ہوئی ہے تو اب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ واپسی کا رسک لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے کہ تھوڑی بہت سختی کے بعد آپ کی معافی ہو جانی ہے عمران خان صاحب پوشیدہ علوم میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور ان پر یقین بھی رکھتے ہیں بلکل جی بلکل تو ان کی طرف سے کبھی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا یا نہیں دیکھیں دھرنے کے دنوں تک تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ دھرنا دیا ہوا تھا تو میں میرے پاس نمبر تھا میں ملی نہیں ان سے آج تک کبھی بھی جو ہے لیکن جب میں نے ریحام خان صاحبہ اور ان کی طلاق کی پیشگوئی کی تو مجھے ڈر بہت تھا اور وہ بھی پیشگوئی دیکھیں کہ میں نے کہا تھا کہ اس ڈیٹ سے آگے یہ شادی نہیں چلے گی اور یہ پیشگوئی میں نے ان کے نکاح والے دن کی جب نکاح کی دھوم ہر چینل پر مچیوی تھی ایٹھ آف جینوری تھی اور اس ڈیٹ گزرنے میں دو دن رہ گئے تھے اور طلاق کی خبر آگئی کیونکہ خان صاحب کے اندر ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے سکرپٹ کے خلاف نہیں چل سکتے وہ اس طرح فلیکسبل نہیں ہے کمپرومائز کرنے میں اور مجھے ڈر لگا کہ یہ لوگ مجھے تو شاید وہ کر دیں گے لیکن رہام صاحبہ بھی بڑی سویٹ ہوگی اس پیشگوئی کے بعد جہاں مجھے ملی بڑی اچھے سے ملی اور اس وقت خان صاحب بھی میرے میسیجز کو رسپونڈ کر دیا کرتے تھے میں انہیں کہتی تھی کیونکہ میں سچ مچ پی ٹی آئی کی ڈائی ہارڈ سپورٹر تھی یہ میں آپ کے شو میں کنفس کہہ رہی ہوں آج لیکن میرا بھی دل ٹوٹا ہے سامیہ خان نے پیزا، رولز، سموسے، باربیکیو، دہی بھلے اور فریش جوس سے توازو کی سامیہ خان سے دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا بیسے تو آپ کے کلائنٹس میں پاکستان کی شو بیز اور پولیٹیکل ایلیٹ بھی شامل ہے جی جی وہ آپ سے پوچھتے کیا ہیں کہ ہماری حکومت کب آئے گی ان کی حکومت کب جائے گی یہ سوال تو اتنا محسن صاحب انٹرسٹنگ ہوتا ہے جو پولیٹیشن آتا ہے جو بڑا ہے ایک سوال کامن ہوتا ہے وزیراعظم کی کرسی اور ان کو یہ نہیں پتا اس ملک کے ذائچے میں سب سے بڑی آزمائش وزیراعظم کی کرسی ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ عموماً مشہور لوگوں کے ذائچے میں وہ کون سی ایسی خاص چیز ہوتی ہے جو دوسرے عام لوگوں کے ذائچے میں نہیں ہوتی ایک اور انٹرسٹنگ سوال کی آپ نے جب میں سیاسی طور پہ جو کامیاب لوگ جن کو ہر حال میں سیاست قبول کر لیتی ہے یا وہ سیاسی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں جن کی ذائچے میں سیٹرن ستارہ زوہل ویل پلیسٹ ہوتا ہے بعض کے ستارے میں اگزولٹڈ ہوتا ہے تو میں ان کو وہاں سے پڑھتی ہوں کہ آپ کو سیاست راس ہے عمران خان صاحب دیکھیں شیخ رشید صاحب بولانا تاہل قادری صاحب شہباز شریف صاحب ان کا بھی یہ اگزولٹڈ ہے ایک لسٹ ہے جن کو ہر حال میں آپ ان کو لائم لائٹ میں دیکھتے رہیں گے آپ جو بات کہا رہی ہیں تھی سار ستی کی تو یہ سار ستی ہوتی کیا ہے اور کون لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں سر آج تو آپ دوسری چھکے تھے چھکا مار رہے ہو میں آپ کی ٹیم کو جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے پہلے ایک ہاتھ سے سلوٹ گیا تب دونوں ہاتھوں سے کر دیوں بڑا امپورٹنٹ سوال اچھا ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ جو اس معاملے میں ایک ایوریج لائف میں یہ تین مرتبہ آتی ہے اور ایک ہٹ آپ ایک ہی بار زیادہ ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا باقی پھر اللہ میں ہاتھ حالہ کر دیتے ہیں اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے حضرت یاکوب والے واقعے کے اندر موجود ہے زہل آپ کے ذائچے کے جب آپ بارن ڈیسٹینی لے کے پیدا ہوئے بارویں گھر میں جاتا ہے تو وہاں سے اس کا اثر آپ پہ شروع ہو جاتا ہے جیسے پائیسز کو اس وقت سن کی سرستی لگی ہوئی ہے تو پائیسز کا دو ہزار اکیس بہت ڈیفکل یئر تھا لیکن یہ دھائی دھائی سال قیام کرتا ہے ستارہ دھائی سال پہلے دھائی سال بہت سخت ہوتے ہیں دوسرے دھائی سال آپ کے رشتوں کے امتحان شروع کر دیتا ہے اور آخری دھائی سال میں آپ کی مال کی ازمائش لیتا ہے پھر یہ نکل جاتا ہے آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں اتنا بڑا ایمپائر جس آدمی کا ہو اور وہ اپنی ساکھ نہ بچا سکے صرف سرستی کے کارنامے تھے عمومن لوگ شادی بیعہ کے لیے رشتے تیہ کرتے ہوئے بھی آسٹرالوجر سے کمپیٹیبلیٹی چیک کرواتے ہیں تو ان کے ذائچے میں کون سی ایسی کامن چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں دیکھیں میں لف سٹارز کی اس میں ایک لینگویج ہے عورت کے لف سٹارز چیک کرنے ہو تو میں سن اور مارس کی پوزیشن بنا کے پڑتی ہوں آدمی کے لف سٹارز چیک کرنے ہو تو میں مون اور وینس کو ملا کے پڑتی ہوں چاند وہ واحد ستارہ ہے چاند جو ففٹی ٹو آورز ایک گھر میں رہتا ہے ففٹی ٹو آورز کے بعد دوسرے گھر میں چھلان کر جاتا ہے تو یہ مرد کی فطرت میں جو ایک وہ رکھا گیا نا کہ اس کے اندر کوئی چینج کی خواہش جو آنے شروع ہو جاتی ہے یہ بھی سائنس سے ثابت ہوتا ہے اس میں جب لف سٹارز کی کمپیٹیبلیٹی سے پھر میریج ہاؤس میں کوئی برے ستارے تو نہیں ہیں اگر ایک آدمی کے ہیں اور لف سٹارز ٹھیک ہیں تو ہم کہتے ہیں بھی یہ گزارہ ہو جائے گا ہم اکثر سنتے ہیں کہ ناموں کا انسان کی شخصیت پر بڑا گہر اثر پڑتا ہے بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں کچھ لوگ تو بڑے مطاعت ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے من پسند نام رکھ لیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کون سا رویہ درست ہے بڑا اچھا سوال ہے ایکچولی دیکھیں نام وہ پہلا طوف ہے جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز ان صحابیہ کے ناموں سے اچھتناب کرے جنہوں نے بہت سختیاں کاٹی ہیں کوازما کے دیکھ لیجئے گا میں جیسے زینب نام ہے آپ زینب نام کی اکثر لڑکیوں کو سٹمک کی شدید بیماریوں میں دیکھیں گے یا ان کی آنکھوں کی بیماریاں ہوں گے میں خود اس بات پر بہت زور دیتی ہوں کہ تھنڈے مطلب دیکھ کے رکھیں جلالی ناموں سے پرہیز کیجئے اکثر بچے بچپن میں زدی ہوتے ہیں بیمار رہتے ہیں یا تنگ کرتے رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کا نام انہیں سوٹ نہیں کر رہا یہ نام ان کے لیے بھالی ہے کیونکہ ایسا نام رکھا جائے اگر زائچے میں ہیلتھ ایریا کمزور ہے تو جس کے آخر میں نون آتا ہو جیسے فرہان ہے نورین ہے تو یہ آخر والا نون پاورفل کر دیتا ہے بیچ والا نون خرابی کر دیتا ہے اب دیکھیں کیسی جیب جیب سی باتیں ہیں یہ تو یہ دیکھیں میں سٹون سے بھی علاج کرتی ہوں اگر اللہ پاک نے اس میں کوئی نہ رکھی ہوتی چیز تو جب خدا تعالیٰ نیمتیں گنواتے ہیں صورت رحمان میں تو کہا جاتا ہے اور ہم نے تمہارے لیے یاکوت اور مرجان پیدا کیے تو اللہ کی نیمتوں میں سے ہیں تو جیسے حکیم جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں میں سٹون سے اپنے کلائنٹس کا علاج کرتی ہوں سٹون نصیب نہیں بدلتا یہ کیا کرتا ہے سولر انرجی لیتا ہے اور رائٹ ہینڈ میں پہنانے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے وینز آپ کے دماغ کو جاتی ہیں یہ اتنا سا اس کا تعلق ہے کہ یہ آپ کے دماغ کو چیزیں ہٹ نہیں ہونے دیتا اگر آپ کا دماغ ہٹ ہو جائے نا صدمات سے سختیوں سے تو پھر دوسری گئے سامیہ خان کے گھر کی تازین و عرائش کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ایک جانی مانی آسٹرالوجر ہی نہیں بلکہ ایک نہائید صلیقہ منت اور بازاؤ خاتون بھی ہیں سامیہ خان نے یہ بھی بتایا کہ سال دو ہزار بائیس اہم شخصیات کے لیے کیسا ہوگا دو ہزار بائیس میں مولانا فضل الرحمان کا اونٹ کی سکروٹ بیٹھے گا وہ ہمیشہ مجھے بینیفیشریز میں سے نظر آتے ہیں ان کا بھی پولیٹیکل ستارہ بڑا سٹرونگ ہے تو نہ لائم لائٹ میں بہت ہائی لائٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ ہی بیک سکرین جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حمزہ شہباز کا سیاسی مستقبل ستاروں کی روشنی میں کیا دیکھتی ہیں اچھا اگر میں دیکھوں تو مریم نواز کی مقابلے میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے ستارے زیادہ سٹرونگ ہیں گفتگو کے دوران سپیشل ایلو ویرا کیوہ پیش کیا گیا کیا دو ہزار بائیس میں بلاول دلہ بنتے نظر آ رہے ہیں اتنا سٹرونگ ستارہ ہو گیا شادی کا کہ اگر اب بھی شادی نہ ہو تو مجھے حیرت ہے دو ہزار بائیس میں یہ گونج آ جائے گی بلاول پہلے دلہ بنیں گے یا وزیراعظم اسی طرح سوال ہوتا تھا خان صاحب کے بارے میں تو جو خان صاحب سے بہت جو عقیدت منتے وہ کہتے تھے نہیں خان صاحب کا پہلا مشن شروانی ہے پھر وہ شادی کریں گے تو میں کہتی تھی نہیں خان صاحب پہلے شادی کریں گے پھر شروانی کی باری آئے گی تو بلاول بھی میرا خیال ہے کہ شاید پہلے خبر جلدی سن لیں گے ان کے بارے میں مریم نواز اور بلاول بھٹو میں سے کون پہلے وزیراعظم بنے گا مریم نواز صاحبہ مجھے کوئی اتنے بڑے عودے پہ مجھے نظر نہیں آتی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ پاورفل ہوتی جائیں گی بائی دی ٹائم ان کے مقابلے میں میں دیکھوں تو بلاول کا ستارہ زیادہ سٹرونگ ہے پیبلز پارٹی کا ستارہ سٹرونگ ہے اور مجھے تو ایسے لگتا ہے سر کہ ہو سکتا ہے کہ آصفہ بھٹو بقاعدہ لانچ ہو جائیں اس سال میں میں ہمیشہ سے یہ بات کیے کہ ان کی فیملی میں سے ایک لڑکی ہی اٹھے گی جو کہ بے نظیر صاحبہ کا ریپلکہ بنے گی عمران خان، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف میں سے دو ہزار بائیس میں کس کے ستارے روج دیکھیں گے مجھے جیسے دو لوگوں کے ستاروں پہ مجھے ہیلتھ کرائیسز بھی نظر آتا ہے عاصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب لیکن شہباز شریف صاحب کا کریئر دو ہزار بائیس میں بوم پکڑ رہا ہے تین لوگوں کے ستارے مجھے ذرا آئیسولیٹڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اور ایک اور تھے جو میں مائنڈ سے سکپ ہو رہا ہے بہت احتیاط کرنی پڑے گی اگر ساکھ بچانی ہے تو پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا؟ کاش یہ جواب میں دے سکتی کیونکہ علم بڑا محدود ہے لیکن جو ہے مجھے جو ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ آپ سوچ رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ چہرے نہیں ہوں گے کوئی نئی خبر لگتی ہے آپ لوگوں کے لئے کیا نواز شریف صاحب دو ہزار بائیس میں آ کر وہ مقدمات کا سامنا کریں گے؟ سر ستاروں کی روشنی میں تو واپسی کا سفر بن رہا ہے جنرل کمر جعوید باجوا کے بارے میں آپ کی کیا پیشک ہوئی ہے؟ کیا چیلنجز ہیں اور کیا وہ ان سے نکل جائیں گے؟ مجھے تو وہ پاورفل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دو ہزار بائیس کی بگننگ سے ہی بلکہ چوبیس جنوری سے ستارے ان کی سپورٹ میں آنے جا رہے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کا ستارہ بھی بڑا پاورفل تھا اسی طرح جنرل پرویز مشرف صاحب کے بعد ان کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کا تو مجھے تو یہ سٹرونگ پوزیشن میں نظر آتے ہیں وہ پوزیشن کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے لیکن چوبیس جنوری سے ستارہ ان کی فیور میں جا رہے ہیں بابر آزم کا بطور بہترین کپتان اور بہترین بیٹس مین کے آپ مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ بڑا روشن مستقبل ہے بلکہ کرکٹ اگلے اٹھارہ مہینوں میں ہمیں پھر سے ہمارا کم بیک کرائے گی ہماری کرکٹ، ہماری فنوں ثقافت، ہماری انڈسٹری کیا بابر آزم کے ستارے پاکستان کو کرکٹ کا ورلڈ کپ جتاتے نظر آتے ہیں؟ سب میں ورلڈ کپ جسی خوشی تو نہیں دیکھتی لیکن بابر آزم کا ستارہ تو بہت سرفراز آپ کے بعد دوسرا کرکٹر ہے جس کا ستارہ بڑے بوم میں آیا ہے کیونکہ کپتان کی قسمت سے فیصلہ چلتا ہے جو ٹیم باقی ہوتی ہے تو بابر آزم ابھی بھی ماشاءاللہ ان کے ستارے بڑے بوم میں چل رہے ہیں اور اللہ انہیں زندگی دے اگلے بارہ سال بوم میں ہیں مہرہ خان اور میوش شریعت میں سے کون زیادہ بڑی عداکارہ بن کر ابرے گی؟ ان میں سے تو جو دو ہزار بائیس ہے کیونکہ مہرہ کا ذائچہ مجھے یاد ہے میوش کا ذائچہ میں تھوڑا بھول رہی ہوں لیکن مہرہ کا ستارہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں بھی ماشاءاللہ پاور میں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی پرمنٹ سیٹلمنٹ کی بھی خبر آ جائے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہو چکی ہے وہ انناؤنس شہد اب تک نہیں ہو رہی کیترینہ اور ویکی کوشل کی شادی نبتی نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنا بڑا برا وقت گزار کے شادی کی ہے میرا خیال ہے یہ گریس فولی ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے سلمان خان کبھی شادی کریں گے؟ سلمان خان تو مجھے اللہ ان پر اپنی کرے مجھے اگلا ڈیر سال ان کے لیے بلکہ اچھا نظر نہیں آرہا ٹوینٹی 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 ٹری میں ان کو اپنی کیر کرنی چاہیے اسپیشلی اپنا ہیلتھ ایریا جو ہے کیا پاکستانی ایکٹرز اور سنگرز کے لیے بولی ووڈ کے دروازے دوبارہ کھولیں گے؟ آہ نئی ابھی انڈیا اور رجٹ رہے گا ہاں تئیس والے سال میں پاکستان کوئی بڑی دبنگ چیز بنے گا پھر اور بات ہماری ٹوری کچھ اور ہوگی اپنے مدہوں کی گہری دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے سامیہ خان نے سال دو ہزار بائیس کا حاروس کو بھی بتایا اچھا تو یہ ہے وہ کرسی جہاں بیٹھ کر آپ اپنا مشہور زمانہ یوٹیوب پروگرام بھی کرتی ہیں جہاں بیٹھ کے آپ کو ستاروں کی چال بھی نظر آ جاتی ہے یہی وہ کرسی ہے لیکن یقین کریں کہ جو کرسی کی محبت میرے دل میں ہوتی نہیں ہے جتنی ہوں کمرانوں کے دل میں ہوتی ہے چار محدود سے علم ہے سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ وہ ذائچہ ہے جس کو ریٹ کیا جاتا ہے پھر ٹورچ ڈال کے آپ کے ہاتھ کی لائنز کو پڑھا جاتا ہے کہ جو ہے ہاتھ کی لائنز میں کیا میسج ہے اس کے ساتھ کیا کمپیٹیبلیٹی ہے یہ میرے پاس اپنا وہ ہے فائل اس میں میری جو طریقہ علاج ہیں سٹون سے لکی کلرز کے ساتھ نمبرز ڈیز ریمیڈی جو کہ ستاروں کے حساب سے کرنی ہوتی ہے میری ایک ریسرچ ہے اس میں آزم کہ جو آپ کے ستارے کے ساتھ کمپیٹیبل اللہ کا نام ہے اس کو پڑھئے تاکہ جو ہے اس سے بھی آپ کے مسئلے خدا کے حکم سے کم ہوتے ہیں تو یہ ہے ڈاکٹر سامیہ خان کی پریسکرپشن ایڈوائز یہ میری پریسکرپشن ہے اور ایک اینولپ میں اس کو ڈالا جاتا ہے یہ اس کے اندر اس کو لپیٹ کے اس کے اندر ہم ڈال کے اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں تاکہ جب وہ نیکسٹ آئیں تو ان کے پاس یہ ہو تو مجھے ان کو ری ریڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں یہ ٹری ہی جو ہے یہ تاش کا پتہ بنیوی ہے اور یہ علم بھی جو ہے یہ اسی طرح ہی ہے یہ تاش کے پتوں کے اوپر میں پڑھتی ہوں یہ میں اپنے کلائنٹ کے ہاتھ میں دیتی ہوں اور میں ان سے کہتی ہوں اپنی کوسٹن جو آپ کو میرے پاس لے کے آئیں وہ سوچئے جتنے تھوروں سوچیں گے اتنا کلیر جواب مجھے سمجھ میں آئے گا پانچ منٹ میں ان کے ہاتھ میں دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کی ایک سائنس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد میں ان کو اس طریقے سے یہاں سپریڈ کرتی ہوں یہ ان کا سیکوئنس ہوتا ہے اور آپ دیکھیں اب اس کو مجھے پڑھنا ہے تو یہ ان چار محدود جو دیئے گے اللہ کے علوم ہیں آپ کا برث نمبر آپ کا کمپاؤنڈ نمبر جس نام سے آپ سائن کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے دوزار بائیس میں ان بارہ ستاروں کی چال کیسی دیکھتی گا ابھی تک سارے سوال خواص کے بارے میں تھے تو عوام کے بارے میں آپ نے سوال کر کے آج عوام کا دل مولیا ہوگا تو جی یہ ہم ایک ریپٹ فائر بنائیں گے کیونکہ لانگ ڈیٹیل نہیں دی جا سکتی ہے سب سے پہلے آسمانی کانسل کا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں اس وقت جو ہے ان کا روحانی رابطہ بہت ضروری ہے روحانی کنیکشن دعاوں کی قبول ہونے کا ٹائم ورنہ بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ انیکسپیکٹڈ اور انسرٹن ہو سکتی ہیں ہاں پیسہ کمانے کے وسائل اس وقت بڑھ سکتے ہیں اس پہ یہ محنت کرنا شروع کر دیں اس کے بعد جی ستارہ ٹورس یعنی کہ برج سور ان کے جی اس سال جو گٹ لک ہوگی ٹورینز کے ساتھ ان کی کوئی دیرینہ خواہش رب پوری کر سکتا ہے وہ خواہش دنیاوی ہے اولاد سے ریلیٹڈ ہے رومانس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے لیے کوشش ضرور کریں اس وقت جو بلیسنگ مل سکتی ہے ان کی شادیوں کے امکانات ہیں جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی رستے کھل سکتے ہیں ہاں بزنس آپرچونٹیز میں ذرا سے محتاط رہیں اس کے بعد جی منائے یعنی برج جوزہ والے جو لوگ ہیں ان کو کریئر میں اللہ پاک اس سال بھاگ لگا سکتا ہے ہیلتھ فیزیکل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ اور جوب ایریا میں ذرا سے کیئر فل ان کو رہنا پڑے گا اس کے بعد آگیا اگلا ستارہ کینسر یعنی برج سرطان ان کے قسمت کھلنے والی ہے تو قسمت کیسے نوازے گی اگلے تین سال نوازے گی تو اس کے لیے ابھی سے اپنی کمر کس لیں کریئر ہے جو کینسرین سٹوڈنٹ ہیں جو کینسرین باہر جانا چاہتے ہیں اسی طرح اگلا ستارہ لیو یعنی برج اسد انہوں نے بھی دو ہزار سترہ سے یہ پٹھیاں دھوبی گھاڑ پہ پٹھے جا رہے ہیں ستاروں کے ہاتھوں اس وقت ان کو گٹلک ملے گی اپنے میریچ ایریا میں اور فانینچل ایریا میں اگلا ستارہ ورگو یعنی برج سبلہ ان کی شادیوں کے بڑے پیارے امکانات بن گئے ہیں تو جو ہے اپنے کاروباری ریلیشنشپ بنانی ہے ازدواجی بنانی ہے اس میں ستارہ بہت سٹرونگ ہو گیا دو ہزار بائس میں ان کو اپنی ہیلتھ ایریا میں احتیاط کرنی پڑے گی جو اسی اپنا سٹاماک ایریا اس کے بعد لبرا یعنی برج میزان والے آگے ان کو اچھی صحت بھی ملے گی اچھی نوکری کے بھی امکانات ہیں نوکری میں پرموٹ ہو سکتے ہیں لیکن وزن پوٹون کرنے کی بڑی انڈیکیشن ہے اگلا سکورپیو یعنی برج اکرب کے جو لوگ ہیں ان کا ستارہ انہیں بلیس کر رہا ہے بچے والے ہاؤس میں بچوں کی خوشیاں جو لوگ بچوں کے خواہش مند ہیں ان کے لیے رومانس میں کلک ہو سکتا ہے پھر جو لوگ کریئیٹیو فیلڈ میں ان کے لیے راستے کھل سکتے ہیں اور جو ہے یہ یہاں پہ رومانس جو ہے وہ شادی میں بھی جا سکتا ہے یعنی من پسند شادی کا امکان بھی موجود ہے اگلا ستارہ سیجٹریریس یعنی کے برج کوس کے جو لوگ ہیں یہ بڑی سختی سے نکلے ہیں اب جن کے تو بریک اپس ہو گئے اللہ ان کو بہترین بدل دے جن کے بچ گئے ہیں اللہ ان کو جو ہے اب یہ سیف زون میں آ گئے ہیں ان کو جو ستارہ دو ہزار بائیس میں بلیسنگ دے گا گھر کی خوشی گھر والوں کی وامت نئے رشتوں کی خوشی خاندان سسرال مطبق رشتوں کی سٹرینٹھ ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جوب ایریا میں ہیلتھ ایریا میں بھی بلیسنگ ہوگی ان کے ساتھ کیپریکونین یعنی کے برج جدی کے جو لوگ ہیں یہ بھی بہت تف ٹائم انہوں نے کٹا دو ہزار پندرہ سے یہ سر ستی کا شکار تھے اب ان کو قسمت نوازے گی جو ہے کوئی جو مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی پوسٹنگ چاہتے ہیں ہجرت کرنا چاہتے ہیں نئے رشتے بنانا چاہتے ہیں اس میں اللہ ان کی مدد کرے گا فائنینسز میں ابھی ان کو سلو چلنا ہے پیسے یہ شکر ہے رکیں گے نہیں آتے رہیں گے پر ذرا خوش فہم نہ ہو اس کو فسوائے نہ اگلا ستارہ ایکویریس یعنی کے برج دلو کے جو لوگ ہیں ان کی گھٹلک دو ہزار بائیس میں رہ گی پڑے گی اگر یہ بریک اپ نہیں چاہتے اپنے حالات سے کریئر فائملی وہاں پہ یہ بلکل پوزیٹیف چلیں گے آخری میرا آسمانی ستارہ محصوم پائسز یعنی کے برج ہوت یہ سن کی سڑھ ستی میں مبتلا ہیں تو ان کو ابھی بھی ذرا اپنے دماغ پہ کام کرنے کی ضرورت رہ گے لیکن دو ہزار اکیس کے مقابلے میں دو ہزار بائیس ففٹی ففٹی آسان ہو جائے گا ان کے بھی رشتے ان کی اس وقت سٹریندھ بن سکتے ہیں وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں گھار سے نکلتے ہوئے والدہ سے تھپکی لینا نہیں بھولتی بھولتی صاحب یہ میری دوسری تھپکی ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں میرے ابو ایک آفیسر تھے اور جب ریٹائر ہوئے تو وہ چھ ماہ بھی ریٹائرمنٹ ایک سے اپنی اپنی کر سکے اور وہ دائی آپ بھی جانتی تھی آپ کی اپنی زندگی میں بھی شادی کا سکھ نہیں ہے تو پھر بھی دو بار اس میں سے کیوں گزری سوال مزے کا ہے کاش یہ سوال والدہ سے کرتے ہیں کیونکہ میں ان کو کہتی تھی میں پروگرامز میں کہتی تھی کہ میری قسمت میں ابھی شادی کا سکھ نہیں آنا ہر ایک وقت ہوتا ہے میری اممہ کو لگتا تھا نہیں تو کلی رہ جائیں گی تیرا کی بنے گا تو میں یقین کریں کہ اپنی خالہ ہے امریکہ میں اور والدہ کی ملی بھگت سے میں نے گھٹنے ٹے کے صاحب کی خواہش تھی کہ پہلے حج کرنا ہے حج مکمل ہو گیا اور جیسے وہ سنے ہر چھ ماہ کے بعد جاتے تھے کہ وہاں پہ وہی پہ اللہ انہیں رکھ لے لیکن ڈیتھ ان کی جدہ میں ہوئی میری وجہ سے صرف یہ پوسیبل ہو سکا کہ میں نے ان کے کفیل سے رابطہ کیا وہاں پہ بھی ان کا بزنس تھا اور وہ کینیڈین بھی تھے پھر ان کے گھر والوں نے کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ انہیں مکہ یا مدینہ میں جگہ ملے آپ نے اپنی دوسری شادی کے وقت کہا تھا کہ آپ نے مبارک ساتھ دیکھ کر ہی شادی کا فیصلہ کیا ہے تو کیا آسٹرولوجرز کے اپنے علمی اندازے بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں دیکھیں اس وقت میں بہت ساری پرابلمز جل رہی تھیں پیپر ورک اپ بہت ایشو تھا میری جو پچھلی ایک فائل تھی کھلا کی وہ فائل کھو چکی تھی اس دوسرے نکاح کا اندراج ہونا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا تو اس وقت کے نکاح میں جو آسانی ہونا اور اللہ تعالی جس طرح اس نے میرے لئے اس وقت آسانیاں کی میں کہتی ہوں کہ جس طرح وہاں پہ یہ واقعہ جو میں نے دیکھا اللہ تعالی نے میرے میں آسانی کی ان کو وہاں پہنچانے کی میرے واپس آنے کی اس میں اس سارے رب میں کیا اس کی حکمت ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن ایک خوف میرے اندر یہ ہمیشہ رہتا تھا کہ یہ انسان غائب ہو جائے گا کیونکہ میں اپنی اس میریج ہاؤس سے ڈڑتی تھی لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح غائب ہو جائیں گے میں یہ بالکل کنفیس کروں گی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندازے ہمارے لئے بہت صحیح بیٹھتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا جب ستارے اوپر سے آزمائش بناتے ہیں تو ہماری بھی اسی طرح ہی جو ہے پکڑ ہوتی ہے میرے ہی ذائچے میں پرڈکشن تھی جب میں نے یہ علم سیکھا کسی سے متاثر ہو کے تو کسی نے میرے بارے میں پرڈکشن کی تھی کہ یا آپ کا خلا ہو جائے گا ڈیورس یا آپ بیوہ ہوں گی اور آپ سوچے میں سا دونوں ہی باتیں ہوئیں سامیہ خان گلبرگ میں واقع ڈیزائنر فرینڈ کے آوٹلیٹ پر آئیں اور اپنے لباس کے انتخاب میں دوست آنا کی بیٹی اور ڈیزائنر دانیا سے رہنمائی لی محسن صاحب یہ میری جو ماشاءاللہ جو پائنئرز میں سے ہیں اور جب ڈیزائنر اکا دکا ہوتے تھے تب آنا ہوتی تھی اس وقت میں یہ ان کی بیٹی ہے اور ماشاءاللہ بیٹی نے بھی کام سمال ہے اممہ کے ساتھ تو آنا مجھے اچھا سا ڈریس چاہیے اپنے پرگرام کے لیے بتاؤ کیا مجھے سجیسٹ کرو گی مجھے فرمال سے کس طرح ہے آہ نہیں سمی فرمال میں نے بکھا سمی فرمال ایک بھی بلاک آف رباک سمال فرم مجھے سفر ایک ایوینت آر ہے جس میں میں بہت ہیوی بھی نہیں پیننا چاہتی میری physique اکورڈنگلی مجھے سجیسٹ کر دو مجھے کیا پیننا ہے میری کیا بنا سکتے ہو مجھے سجیسٹ کرو گی کہ آپ ایک لمبی you go for a long shirt آرے واو spot on تو تو ایسا ہم پرسلت کے ساتھ کچھ ریزائن کر لے نیچے آپ تھوہا سا اور کلر کیا دو گے ایوینت کس دن کا ہے ایوینت ہے ایوینت ہے ایوینگ میں ایوینگ میں ہاں ایوینگ ہے تو ہم پیسلس میں کر سکتے ہیں کچھ بہت پیٹی تی پنک میں کر لوں اوکے جنز ہو سکتی ہے we can go for a lighter shade of pink for your shirt darker shade for your شرارہ میں کہی تھی کہ آپ اپنی لمبی شرارہ کے ساتھ ہم شرارہ کر لیں اور ساتھ ہم چادر کر لیتے ہیں چادر بھی ساتھ کر لیں تو بہت ہیوی تو نہیں ہو جائے گا ہم بس جاما وار یوز کر لیں تو جاما وار کی چادر سوئے سے ونٹر کے لیے پروپیٹ بھی ہو جاتی ہیں سامیہ خان سے فیشن اور ان کے سٹائل سنس کے بارے میں بھی گپ شپ ہوئی آپ ان آسٹرالوجرز میں سے ایک ہیں جن کی فین صرف خواتین ہی نہیں ہیں مرد بھی ہیں اپنی سٹائلنگ کے لیے کس کو کنسلٹ کرتی ہیں آئی سوئے میرا کوئی مجھے کوئی گرومنگ کلاسز دیتا ہوگا ایسا نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں تو مجھے فیوزن میں مزہ آتا ہے میں بہت سمپل ڈرسنگ کی بلیور ہوں اور اس کو میں جو ہے کسی چیز کے ساتھ ڈیکور کر دیتی ہوں ایکسیسرائز کے ساتھ جو ہے ادھو وائز جو ہے جسے ٹرڈیشنل کپڑے مجھے بائے کرنے ہوں تو اس سے خوبصورت جگہ نہیں میرے پاس ہے لیکن جو میرے سمپل ڈرسنگ ہوتے ہیں میری اپنی بھی کلیکشن موجود ہے تو میں خود بھی اپنے کپڑے ایک سٹچ ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے حساب سے کیونکہ مجھے میں بلیو کرتی ہوں کہ اپنے جسم کے حساب سے کپڑے کو پہنیے لکیر کے فقیر نہ بنیے آپ ٹرینٹ سیٹر بنیے آپ ٹرینٹ فالور مت بنیے اور اللہ کا شکر ہے جب مجھے خوشی ہوتی جب میں دیکھتی ہوں لوگ مجھے کاپی کر رہے ہیں بعض لوگ نقل پہ دکھی ہوتے ہیں میں خوش ہوتی ہوں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اپنی عمر چھپانے کے لیے شوخ اور چنچل رنگوں میں جھل ملاتی ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے کتنی پیاری بات کی آپ کو بتا ہے میں اپنی دادی کو شاپنگ پہ لے کے گئی دادی کو تو میری دادی کو جب وہ شاپ کی پر کپڑے دکھا رہا تو میری دادی کا موڈ خراب ہو گیا ایک کی بڑیاں لے رنگ دخانہ پہ ہیں تو سر میرا دادی والا دل ہے اور دل تو بچہ ہے جی بچپن سے مجھے وائبرنٹ کلرز میری کمزوری ہیں مجھے شوخ رنگ اچھے لگتے ہیں میں کبھی عمر کا کامپلیکس نہیں کرتی کہ مجھے عمر چھپانے کیلئے کچھ کرنا ہے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے عورت کی عمر وہ جو نظر آئے اب آپ گیس کریں کیا عمر ہے مجھے اکبر یاد ہے میرا جی نے مجھے کہا کہ مجھے ذائچہ میرا بنا دے تو میں نے کہا میرا جی آپ کا ڈیٹ آف یئر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایٹی نائن میں نے کہا میرا جی میں لیپ ٹاپ بھی گھر بھولائی ہوں سامیہ خان پروگرام کے ریکارڈنگ کے لیے جی این این ٹی وی کے دفتر آئیں سامیہ خان سے خوشگوار گپ شپ بھی ہوئی سامیہ یہ بتائیں دو ہزار بائیس میں پاکستان کے لیے ستاروں کی چال کیسی ہے یہاں سے ٹوینٹی ٹوینٹی اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے ابھی تو دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس میں تو ہمیں امن نظر آتا ہے دو ہزار بائیس میں بھی بہت ریپیڈ چینجز ہیں عورتوں کے لیے بہت اچھا سال ہے پاکستان کی عورتوں کو میں بلکہ کہوں گی کس سکتہ اپنی پوری انرجی کے ساتھ سامنے آئیں اپنے آپ کو منوائیں کیونکہ وینس کا سال ہے یہ اور خوبصورتیوں کا سال جیسے ہم کہہ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں کا خاص خیال رکھیں اسی طرح جو بزرگ سیاست دان ہیں وہ بھی اپنی سید کا بہت خیال رکھیں کچھ خطرات موجود نظر آتے ہیں کچھ اس طرح کی حادثات ہو سکتے ہیں ایک درمیانی عرصہ آئے گا جس میں نیچرل کلیمیٹیز کا خطرہ ہے لیکن بہت تیز چلے گا دھارہ چینجز بہت تیزی سے آپ کے سامنے آنے لگیں گی اور سیاست میں اب جو کارڈ چھاٹ ہوگی جو سکروٹومی ہوگی یہ وہ اصل اچھی سیاست ابر کے اب سامنے اس کے بعد لائی جائے گی جس کو آپ کہہ دیں گے کہ ڈیٹی پولٹکس ختم ہو جائے گی عمران خان دوزار بائیس کا سال مکمل کرتے نظر آ رہے ہیں ابھی بھی خطرہ موجود ہے میں تک جو ہے ابھی پھر ان کے ایک اوپر ہٹ ہو سکتی ہے لیکن اگر مجھے اول ہٹ اتنی خطرناک ویسے لگ نہیں رہی ہے ان کے خلاف سکینل بنانے کی کوشش بہت ہو سکتی ہے لوگوں میں بہت مایوسی ریگی میں اور ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو ایک اور آپ کے آگے نیا ایک سیاسی انڈھاچہ کھڑا کر دیا جائے سال دوزار بائیس میں اوورال کون کون سے رجانات دیکھے جائیں گے جس طرح ہم نے پچھلے دو سالوں میں تین سالوں میں مقابلہ کیا ہے دوہزار بیس اور ایس میں اس کی نسبت اٹلیس کچھ سفوکیشن کم ہو رہی ہے اس سال میں اللہ کرے کہ زمین پہ خوبصورتیاں سبزہ یہ سب کچھ اللہ گروہ کرے اس وقت میں جو ہے چیزیں دوہزار بائیس میں کن شعبوں میں ترقی کے امکانات زیاد ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا دوہزار بائیس میں ایڈوکیشن سیکٹر فیشن انڈسٹری بڑی کوئی بوم پکڑ رہی ہے اور جو ہے آپ کی میڈیا انڈسٹری الیکٹرونک میڈیا آپ کا پرنٹ میڈیا دوبارہ سے ریوائیو کر رہا ہے اچھے طرح سے کچھ فریڈم کے ساتھ معاشی طور پر پاکستان میں جہاں میں دیکھوں سرمایہ کاری آئے گی دوہزار بائیس میں خدا نہ خواستہ ہمیں کسی نئے وائرس کا کسی نئی وبا کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا دیکھیں اب تو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں جینے کی عادت ڈال لینی چاہیے جب میں پاکستان کا ذائچہ پڑتی ہوں تو پاکستان کے ذائچے میں مجھے کوئی اسی ناغہانی جس طرح ہم نے پیچھے سفر کیا اللہ نہ کرے مجھے اس انٹینسٹی کی تکلیف نظر نہیں آتی ہے دوہزار بائیس کا لکی نمبر اور لکی پتھر کون سا ہے کسی کو اپنی ڈیٹو برت نہیں پتا تو پیلے رنگ کا پکھراج پہن دیجئے پتھر کا فیصلہ انڈیویجول ذائچے کو پڑھ کے کرنا پڑتا ہے لیکن لکی نمبر تھری سکس این نائن کے جو نمبرز ہیں یہ لکی نمبرز کی سیریز ہے تھری سکس این نائن اور جو لکی کلرز ہیں اس میں آپ پنک کے جتنے کلرز ہیں پانی کی جو تھنڈ تھنڈ ایکوہ کلرز ہوتے ہیں وائٹ ہے بلو ہے پرپل ہے اور پنک موسٹ جو ہے نا موسٹ اف ایمپورٹنٹ جو ہے نا اس میں پنک رہے گا لینج سارا دن ہم نے ستاروں کی باتیں کی لوگوں کی باتیں کی لیکن اب آپ کی باتیں کرتے ہیں میرا خیال ہے مجھے کہلینے دیجئے کہ اب آپ اس کو گائیے ستاروں تم تو سو جاؤ پریشاہ رات باقی ہے آپ انہیں اب سونے دیں بچاروں کو آپ کے پاس اکثر محبتوں میں چوٹ کھانے والے دل توڑنے والے دل توڑوانے والے آتے ہوں گے آپ کے خیال میں محبت کیا ہے ہائے بڑائی ٹچی سوال کر دیا جس پہ ہم نے مار کھائی ہے محبت چاہیے وہ مجازی ہے چاہے وہ حقیقی ہے اپنی ذات کی نفی کا اعلان محبت ہے چاہے آپ جمعیار کہے تھے بسم اللہ جیسے کہا جاتا ہے اس کے دل پہ بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے آج کل کے بچے اپنی ذات نہیں مٹاتے انہوں نے بیک اپ پلانٹ رکھا وہ ہوتا ہے یہ ہمارے دور کی باتیں دیں کہ اس کی خاطر مٹ جاؤ اس کی خاطر ختم ہو جاؤ کہ جو ہے اس کے بعد کوئی اور زندگی میں آئے نہ کیا محبت بار بار ہو سکتی ہے بلکل آپ کا اگر مزاج پیار کرنا ہے تو کیوں نہیں آپ کو پھر کسی سے پیار ہو سکتا ایکچولی جو ہے اگر آپ میری بات کریں تو میں نے تو اتنی لمبی ایک ریاضت کاٹی کہ اس کے بعد پسلینی بچی میں تھی آخری بار محبت کب ہوئی تھی اسی سے تو فیل ہو کے کام شروع کیا تھا اسی نے تو مویا کام شروع کر آیا تھا مجھے تو کام کرنے کا شوق ہی نہیں تھا مجھے تو بیگم صاحبہ بننے کا بہت شوق تھا زندگی میں اب کبھی کمپیشنیٹ ریلیشنز کی کمی محسوس نہیں ہوتی شاید کام یا لوگ یا حالات کیونکہ زندگی اتنی تیز ہوگی ریپیٹ فائر کی طرح کہ سوچ ہی نہیں آتی اور اب تو میں خود کہتی ہوں کہ میں مسٹر سامیہ خان ہوں کہ جب اللہ تعالی نے اب تو شکرت تیرنا سیکھ لیا تو اب کیا تکلیف میں کسی کو ڈالنا یا خود کو پھر سے عادت ڈالنا لیکن اگر اب بھی آپ کی زندگی میں کوئی محبت سے ہاتھ آگے بڑھائے تو آپ اس میں کیا خوبیاں دیکھنا پسند کریں گی اچھا مجھے ایک زمانہ تھا جب آتش جوان تھا تو تب شوق ہوتا تھا خوبصورت آدمی سے شادی کرنی ہے کہ پامے پلے کو شنوئے نا اس وقت یہ شوق تھا اور اللہ نے انتہائی ہینڈسوم آدمی دیا زندگی میں اور اللہ معافی دے کہ جو پھر زندگی کاٹی نا تو وہ آپ کا خدا ہی جانتا ہے کہ اس وقت سیکھا کہ نہیں آدمی کا رسپونسبل ہونا اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے آدمی کو ذمہ دار ہونا چاہیے لیکن میری قسمت میں شاید یہ سکھ نہیں تھا آدمی کی طرف سے آپ گجر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ارے بڑا پتہ ہے آپ کو کھانے پینے کی کتنی شکین ہے کھانا پینا یقین کریں کہ دل تو چاہتا ہے لیکن گجروں کو تو پانی بھی لگ جاتا ہے دیسی گھی کی طرح تو صرف مونیٹر کرنا پڑتا ہے میوزک تو سنتی ہوں گی آپ یقین کریں کہ اگر کوئی زندگی میں کاش پوچھے نہ تو تل چاہتا ہے میں سنگر ہوتی مجھے میوزک سے ایک ڈیپت کی حد تک لگاو ہے کیسا میوزک پسند کرتی ہیں عبدہ پروین جی نصر فتح علی زیادہ لوگ فوک چیزیں جو ہیں یہ جو نئے وہ ریپیڈ فائر ٹائپ کے سانگز ہیں کیا ان کو کہتے ہیں ریپ سانگز ہیں یہ تو مجھے سمجھی نہیں آتے سر اب مارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر وزیریعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف ٹین ان میں پس نمبر نہیں ہے میں بہت دکھی ہوں ان سیاست دانوں کو آسٹرالوجیکل مشورے دیں مریم نواز ابھی بھی ذرا اوور کانفیڈنٹ ہونے سے پرہیس کریں کیونکہ ابھی بھی ان کے لیے ستارے کانٹروورشل ہیں شیخ رشید کرائسس میں ان کا ستارہ بہت محتاط چلیں فوار چودری وہ اب سیف ہو جائیں گے اس جنوری کی بیس کے بعد سے پہلے بھی وہ کھل کے کھیل تھے اب وہ مزید کھل کے کھیل سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری میرا دل چاہے گا اس سال شادی کے بندن کی کوشش کریں کیونکہ نیک کمپانینشپ مل جائے گی سردار اسمان بزدار میرا خیال ہے دو ہزار بائیس ان کے لیے بہت زیادہ انیکسپیکٹڈ اور انسرٹن چھٹکے بھی لگا سکتے ہیں ان کو وان ورڈ فار نمان اجاز نمان اجاز ایک تو وہ بھائی ہیں اور بہنے بھائیوں کے لیے غلط سوچ نہیں سکتی ان کے لیے میری دعائیں ہوتی ہیں نادیا خان نادیا خان نے ایک اور غلطی کر لیے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک وہ غلطی ان کے حق میں سیدھی چلے فراہ حسین فلوسفیکل دماغ کی عورت ہے مجھے ان سے کبھی کبھی بس یہ ڈر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت آئیسولیٹڈ نہ کر لیں نبیہ اجاز وہ تو ڈارلنگ بچہ ہے بہت بہت شکریہ بہت اچھا دن گزرا بینکیو جی میرے لیے آنر ہے جی این این کی ٹیم کی طرف سے آپ کو تمہیں جانتی تھی لیکن آپ کی ٹیم کو ہیٹس آف ہے کہ اتنا پیسفولی میرے ساتھ انہوں نے شو کیا ہے کہ میری طرف سے دونوں ہاتھوں سے تالیاں ان کے لیے کیونکہ بہت اچھی ٹیم ہے آپ کے جنہوں نے سوال تیار کی ہیں ان کو تمہیں لیدہ ہو کے ملوں گا موسیقی